حرمت روح پیمبر یک نظر کنسو امام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین وضو اور غسل میں جہاں اچھی طرح تمام آزا اور پورے بدن پر پانی بہانہ فرض ہے وہیں یہ بھی حکم ہے کہ شیطانی وسوسو کو اپنے دل میں جگہ نہ دے ورنہ کبھی اتمنان قلب حاصل نہ ہوگا اس سلسلے میں دو وسوسہ والوں کو نہانے کی ضرورت پڑی تھی ایک واقعہ ہے کہ وہ دونوں کے دونوں دریائے نیل گئے طلوع صبح کے بعد پہنچے ایک نے دوسرے سے کہا کہ تو اتر کر گھوتے لگا اور میں گنتا جاؤں گا اور تجھے بتاؤں گا کہ پانی تیرے سارے سر کو پہنچایا نہیں وہ دریائے نیل میں اتر کر گھوتے لگانا شروع کیا اور یہ کہہ رہا تھا اوپر سے کہ ابھی تھوڑی سی جگہ تیرے سر میں باقی ہے وہاں پانی نہیں پہنچا ہے گھوتا لگانے والا گھوتا لگاتے لگاتے صبح سے دو پہر کر لیا آخر تھک ہار کر باہر آیا اور دل میں شک رہا کہ غسل ہوا یا نہیں پھر اس نے گننے والے سے کہا جو اوپر تھا کہ اب تو اتر کر گھوتا لگا اور میں گنتا ہوں اس نے ڈپکیا لگائی اور یہ اوپر سے کہہ رہا تھا کہ تمہارے پورے سر کو پانی نہیں پہنچا یہاں تک کہ دو پہر سے شام ہو گئی آخر کار مجبور ہو کر وہ بھی دریائے سے باہر آیا اور دل میں شبہ کا شبہ ہی رہا دن بھر کی نمازیں گئی اور غسل ہونے کا یقین نہ ہونا تھا اور نہ ہی یقین ہوا ظاہر ہے کہ یہ محض وسوسہ کو ماننے کی وجہ سے ایسا ہوا اگر وسوسہ کو نہ مانا جاتا اور اپنے اوپر اس چیز کو مسلط نہ کرتا تو یہ خرابی لازم نہ آتی اور سارا کام اپنے وقت پر ہوتا حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ شیطان جب دیکھتا ہے کہ کسی پر میرا وسوسہ کام کر رہا ہے تو اسی کے پیچھے پڑ جاتا ہے اس لیے وسوسے سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے خلاف کریں یقیناً آپ کو جب یہ عمل کریں گے تو اس سے نجات ملے گی مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا اور آپ اس طریقے پر عمل کر کے اپنے آپ کو وسوسو سے ضرور بچائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حرمت روح پیمبر یک نظر کنسو ایمان یک نظر کنسو ایمان